ایک سنت بتاتا ہوں سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا یہ داری بھی سنت ہے یہ پگڑی بھی سنت ہے یہ سفید لباس بھی سنت ہے ان کو بہت بڑا نہیں کہا کہ داری میری بہت بڑی سنت ہے پگڑی میری بہت بڑی سنت ہے اور سفید کپڑا میری بہت بڑی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا میری بہت بڑی سنت ہے میسوہ کرنا میری بہت بڑی سنت ہے نکاح میری بہت بڑی سنت ہے صرف یہاں کہا ہے کہ میرے بیٹے آنس میری ایک عظیم الشان سنت ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے کہ جی کیا میرے بیٹے زندگی بھار غور سے زندگی بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں میرے نبی نے کہا بہت بڑی چیز ہے میرے بیٹے آنس زندگی بھار زندگی بھار کسی انسان کے لیے اس دل میں نفرت نہ رکھنا بغض نہ رکھنا حسد نہ رکھنا کسی انسان مسلمان نہیں کہا مسلمان نہیں کہا مسلمان نہیں کہا ایمان والا نہیں کہا میرے بیٹے آنس زندگی بھار اس دل میں کسی سے نفرت نہ پال یہ میری عظیم و شون سنت ہے اور میرے ملک احال یہ ہے کہ مذہب کے نام پر اتنی نفرت ہے کہ سلام ہی نہیں کرتا محصفہ ہی نہیں کرتا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کفر کفر میں نے کہا پاکستان میں کفر اتنا سستا ہے کہ سبزی اتنی سستی نہیں اتنی مرچا سستی نہیں جیتنا کفر سستا ہے آئے ہو کبھی مذہب کی نفرت ہے کبھی قوم کی نفرت ہے کبھی پیشوں کی نفرت ہے میرے نبی نے نفرتیں مٹائیں کہا انیس اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا یہ ہے میری عظیم و شون سنت اور جو میرے اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا یہ میں آپ کو آخری بات اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں کہ اس دل میں نفرتیں نکال آئیں گی آئیں گی انہی ستاعتہ میں اشارہ ہے تصبح و تم سے ہمیں اشارہ آئی گی تم نے کیا کرنا دھو دو ماف کرو صاف کرو ماف کرو صاف کرو کیا کرو اجر اللہ سے لو کہ تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی خوبصورت ہو جائے گی اس کے تعید کے لیے ایک واقعہ اور سنا دو میرے میرے نبی نے کہا آپ مسجد میں تھے اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے ایک صحابی انٹر ہوئے اگلا دن آیا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے وہی صحابی انٹر ہوئے اگلا دن اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے وہی صحابی تین دن ایک ہی آدمی کو جنت کی بشارت ملی جنتی آ رہا ہے وہی جنتی آ رہا ہے وہی جنتی آ رہا ہے وہی اس مجمعے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص یہ صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں زندگی بھر سارا سال روزہ ساری رات تحجد اور چوبیس گھنٹے میں ایک خط میں قرآن کوئی کر سکتا حضیتہ چوتھے دن پاگل ہو جائے جیسے ان کریئے تھے وہ طاقت اتنی تھی ایمان کی بھی جسم کی ساری رات تحجد بڑھتے تھے سارا دن روزہ رکھتے تھے چوبیس گھنٹے میں ایک خط میں قرآن کرتے تھے ان کے دل میں آیا یہ مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملکی چوبیس گھنٹے کا تو سارا گراف میں نے پورا کر لیا ہے اس کے پاس چھبیس گھنٹے ہیں اٹھائیس گھنٹے ہیں میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ان کے گھر پہنچ گیا چاچا سلام علیکم کہاو جی کیسے آئے دو تین دن آپ کے پاس گزار لوں میرے ابا تھوڑے سے ناراض ہیں تو ان کا ذرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں کہاں ہاں میرا پتر بسم اللہ اب رات ہوتے ہی عشق ناماز کے بعد جلد اس میں چادر اوپر لی عبداللہ بن عابر اور یوں سراخ کر کے لیٹ کے دیکھنے لگے کہ اب چاچا جی کیا کرتے ہیں وہ ساٹھ ایک سال کی عمر کے تھے وہ تشیف لائے اور سرانے پہ سر رکھا اور سونے کی دعا پڑی اللہ ہم بسم کاموت اور سو ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے ابھی اٹھیں گے اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ ساری رات سجدہ میں گزر جائے گی اتنا لمبا رکوب کریں گے کہ ساری رات رکوں میں گزر جائے گی لیکن اللہ کے فضل سے وہ فجر کی ازان پر اٹھیں گے وہ تو پریشان ہو گئے جنت کی طلب گئی ساری رات ایک بندہ ستا رہ گیا ہے اُس زمانے میں تو منافق نہیں چھوڑتے تے تحجر تو یہ جنت کیسے مل گئی کہ ایک رات اور دیکھوں گا اگلی رات دیکھا تو پھر یوں دیکھ رہا پھر آئے سوئے اور فجر کی ازان پر اٹھیں وہ اور پریشان ہو گئے پھر ایک رات اور گزاروں گا تیسری رات دیکھا تیسری رات بھی سوئے فجر میں اٹھیں پھر ان سے سبر نہیں ہوا کہنے کے چاچا گل سمجھوں باہر ہو گئی اللہ کے نوے کی بات تو حق سچ ہے تو جنت یہ لیکن تے نوے جنت لبی کڑی گل تو تو ساری رات ستا گیا وہ زمانے میں منافق تاجوں نے چھوڑتا تو چاچا میری گل پلے نہیں پھئے تو جنت یہ بڑیاں کی ہوئے ساری رات تیری ستیاں گزر گئی ساری رات تم سوتے رہے ہو ایک رکعت بھی نہیں ہے وہ کہنے کہ میرا پتر جو ویک ہے یہ ہوئی ہے میرا کو وہ ایسے چلے ذرا سے عجیب سے انداز شک شک ہے شک نہیں ہے یقین ہے کہ میرا نبی کا فرمان سچا ہے لیکن کیسے ہو گیا ان کو جنت کیسے مل گئی یہ پریشانی جب وہ یہاں تک پہنچے کا بھتیجے آج آپ تجھے بتاتو آجا آجا مجھے دیکھنا یہاں ہاتھ رکھا کہنے کہ یہ جو دل ہے یہ اس میں کسی انسان کی نفرت کوئی ہے اور جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے تو میں نے کبھی اس پر حسد نہیں کیا تو اب اس پر ان نے کہا ہوا ہوا ہاں ہاں چاچا جان یہی ہے وہ دولت جس نے آپ کو سوتے سوتے جنتی بنا دیا آخر میں آپ سے یہ کہتا ہوں دل کو سافر رکھو زبان کے بول کو میٹھا کرو جھوٹ سے بچھو دھوکے سے بچھو اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گبرات دیکھیں تو حسن علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہ نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمر رجاقوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو میں سے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے ہاتھ دیو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موثنیں ڈر رہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈر رہتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا وہ حضرت تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاکو عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاکو اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدم یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں وَإِلُّ اللَّكَ يَاكُمْ إِلَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُ اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائے رومی تھی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بے عمر ہم عمر کو خشام دیت کہتے ہیں اور باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئے تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریران تھے کیڑے علم کیڑیاں نمازہ تھے کیڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پھر یہ آمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے آپ پہ ہی معاف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تو نک آل رسول کی بٹی بٹی نوش دی جائے اس کی رضا کو ڈھوننے کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور اور رحیم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے بڑا کریم ہے آنسو دیکھنا چاہتا ہے ندامت دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا کون کون میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید ابھی تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے ابھی تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے کریم ذات سے واسطہ ہے لیکن کریم ذات نے کچھ ذابطے بنائے ہیں کچھ نظام بنائے ہیں یزید اور حسین کو الگ کیا ہے ایک سودخور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ آپ پہ ماف کرے گا راتوں کو مسلح پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کھا کھا ہوں اللہ کا نظام ظلم و ستن کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہوتے ہیں آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے ام نجعل المتقین کالفجار کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے مشکل کب ہے اے بعد اکڑ جائے اکڑ جائے معاملہ خطرناک ہے لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو آسانی آسانی معافی معافی ہے چونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا میں قربان جو ایک حدیث سناتا ہوں میرے نبی نے کہا اگر تم سارے لوگ نیک ہو جاؤں نہ کوئی عورت گناہ کرے نہ کوئی مرد گناہ کرے تو اللہ کیا کرے گا کہلو تم سب کو موت دیکھے جنت میں پہنچا دیں اور پھر ایک مخلوق پیدا کرے گا مرد عورتوں کی جو گناہ کر کے روئیں گے اور توبہ کریں گے پھر اور ان کو معاف کر کے خوش شوک ایضا بھائی وینوں توبہ کی عادت بناو دیکھو ایک معاملہ اللہ اور آپ کا اس میں بڑی گنجائش ہے ایک معاملہ بندوں اور آپ کا وہ بڑا اوکھا ہے اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی پگڑی نہ اشالو کسی کو بیزت نہ کرو کسی کی کمیہ نہ پکڑو کسی بے تفسر نہ کرو یہ بہت خوفناک کیس ہے نماز چھوٹ گئی یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا حج چھوٹ گیا خوفناک ہیں لیکن یہ ڈیریکٹ اللہ کے ساتھ ہے جب چاہے معاف کر لیکن میرا اور عاصف کا جو معاملہ ہے میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے یہ بہت خوفناک ہے اس میں قصہ ہوا قانون ہے کسی کو حقیر نہ جانے عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اے ڈاپو پر بیٹھا تھا پہاڑ پر چھوٹی پر فلسطین میں چھوٹ چھوٹے پہاڑ ہیں بڑے نہیں تو اس کی نظر پڑی نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی انہیں کہا یا لانت ہے تیری زندگی ساری زندگی ڈاکین گزارتی چل توبہ کرتے اسے نیک نبی دہ ساتھ دے انہیں کہا اللہ میری پشلی معاف کر میں آگیا نیچے اترا ساتھ ہو لیا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے صحابی ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا یہ ڈاکو یہ صحابی اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرس اچھا ایک ہوتھو آگیا ہے ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے یہ پردے والی عورتیں بے پرد عورت کو یوں دیکھتی ہیں انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھا نرگس میرے ساتھ حج پر گئی تھی وہ ناچنے والی اللہ اس کو توبہ کی توفیق تو بیٹی 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 کہتے 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 اللہ نے کہاں تب اس کو پہنچا دیا عرفات میں گئے تو شام کو اس کی دھاڑ دھاڑ ٹھوٹ ٹھوٹ کے روئی کیا ہوا کہ میں میٹرس پہ جا کے بیٹھی وہ جو مولنے میٹرس بشاتے ہیں تو وہاں تین چار خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے کہاں یہ ایک کنجلی کتھ ہوا گئے اٹھاؤ انہوں کہ تواف کتھ ہوا گئی میں اب بھی رو رہا ہوں میں اس وقت بھی رویا تھا ایک پیسے کا تکبر ہے ایک نیکی کا تکبر ہے ہم دیندار لوگ ہیں ہم پردادار خواتین ہیں یہ بے غیرت بے حیاء ہیں اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی میں نے اس کا جنازہ پڑھا ہے تو سارے اداکار کٹھے تھے میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا میں نے آج تک کسی کوئی سو روتے نہیں دیکھا ہر مومن کے دل میں ایمان ہے حالانکہ عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے کترے اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے آکے معافی مانگو سب معاف کروں گا لیکن میرے آج کا ماحول آج کا دیندار وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک ہے میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو کسی کو حقیر نہ جانو کسی کی کمی نہ دل میں لانا کسی کے عیب نہ پکڑنا کسی کی پگڑی نہ اشالنا ہر چاہیے مو پہ مار دی جائے کی ہاں ہاں یوسف بن حسین ایک بزرگ گزریں بڑے خطیب تھے محدث تھے جب انتقال ہونے لگا تو کہنے گے یا اللہ ایک میرے پاس دو نمبری ہے اور ایک میرے پاس ایک نمبری ہے دو نمبری تو یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان جو تعلق تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکتا اور ایک تیرے اور تیرے میرے اور تیرے بندوں کے درمیان تعلق تھا اس میں میں نے کبھی دو نمبری نہیں کی میں ہمیشہ ایک نمبر پہ رہا یا اللہ میری ایک دیانت ہے ایک خیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا جب ان کا انتقال ہوا تھا تو وہ خام میں ملے ایک دوست کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کھڑا کیا کہا یوسف مرتبے کیا کہا تھا کیا کہا تھا دو رو کیا کہا کہ یا اللہ میں نے یہ کہا تھا کہ میرے رب ایک خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان رہی ہمیشہ میں اسے ٹھیک نہ کر سکتا ایک دیانت ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان رہی میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر تو کہا یوسف بہت تیری یہ بات ہمیں پسند آئی جو معاف کیا جو کسی کی پگڑی نہ انشالنا کسی کی غیبت نہ کرنا کسی کو دکھ درد بھرا بولنا سنا دینا کہ ساری رات تڑپتے گزر جائے پردے ڈالنا لوگوں کے عیب چھپانا اللہ تمہارے چھپائے گا لوگوں کے کمیاں چھپانا اللہ تمہاری چھپائے گا وہ اسے پہلے توبہ کر لیں معافی مانگ وہ آسان کام جب گناہ ہو توبہ کرو صاف معاف جب گناہ ہو توبہ کرو معاف اور پھر رحمت اس کے علاوہ رحمت اس کے علاوہ میرے نبی نے بڑے عجیب واقعہ سنایا ایک تو کہ اللہ جہنم قیامت کے دن دو آدمیوں کو گئے گا چلو جہنم تو تو ایک دوڑ لگا دے گا اور ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے پھر آگے جائے گا پھر دیکھے تو اللہ دونوں کو واپس بلا لے گا آمائے تو انہیں دوڑ کیوں لگائی آگے دیکھنے رہے ہو جہنم میں کہے گا یا اللہ تیری نہ ماننی کی وجہ سے تو جہنم دیکھی تو مجھے خیال آئے آج ہی تیری ماننو شاید تیری رحمت مرد کو متوجہ ہو جائے کہا اچھا بھئی تو کیوں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہا یا اللہ تیرے بارے میں سونا تھا تو بڑا مہربان ہے تو میں دیکھ رہا تھا کہ شاید تیری رحمت کہے گی آجا کوئی نہیں آجا تو اللہ کہے گا چلو توڑی گالے میں نے بڑی چنگیں لگی جاؤ جنت میں چلے جاؤ معاملہ تو ایسی کریم ذات سے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک ففٹی ففٹی چالیس چالیس سو سو تو لگا ہے کہ ایک سو ایک کر دے جنت ایک آون کر دے جنت مثال عدد میں مثال دے رہا ہوں کہ تیری ایک نیکی اگر بڑھ گئی نہ تو میں تمہیں جنت دے دوں اب یوں ہے تو لگا ہے کہ چلو یا اللہ میں لیا امنا اللہ کہہ کہ جا کسے کو لیا میں تمہیں جنت دے دیں وہ یا اللہ ہیک تمہیں لپ جانے وہ اپنی امہ اببہ چاچے تائے بیوی بیگم بچے سب منکر ہو جائیں کہنا ابا بنا کی پتہ ایسا اسے ہیک تو تھوڑ جاوی کیا پتہ ساڑی ہیک تھوڑ جاوی عزیدہ نہیں دین دے عزیدہ نہیں دین دے کہہ گا ہائے میں مر گیا تو ایک آدم اس کی ہائے سنے گا وہ کیا ہے کہ ہیک نیکی تو مار کھا گیا تو اگر موجہ کر تیرا کم بڑ گیا وہ کیسے وہ کہے گا میرے گول ہائی ہیک کو تو لے جا میرے کڑے کم تو لے جا میرے گول ہوئے تم ہی اگے نہ ہوئے تم ہی اگے یا تو لے جا وہ چھلانگے مر تو ہوا ہے کہہ یا اللہ میرا کم بڑ گیا اورے کیسے بن گیا کہہ وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں کہا اس کو بلاؤ اس کو بلائے جائے گا ابھی تم اس کو نیکی دے رہے ہو کہ جی دے رہا ہوں کیوں دے رہے ہو کہ یا اللہ میرے کسی کام میرے لئے تو میں ہیک نیکی نال کیڑی جنت لے سکا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج مجھ سے بڑے سخی بننا چاہتے ہو آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے چل تیری صحابت پہ تو بھی جنت میں جائے یہ بھی جنت اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے اگر ہم گناہ پر توبہ کر رہے ہیں تو معاملہ آسان ہے گناہ کر کے ڈٹ جائیں پھر معاملہ خوفناک ہے یا نیکی کے تکبر میں یا گناہ پہ اڑ جانا یہ خوفناک چیز ہے لیکن اگر ہم معافی مانگ رہے ہیں تو مسئلہ کوئی سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کر سب سے آسان کیونکہ اللہ اثر اگر میں آسف صاحب کو معاف نہیں کرتا کیوں کہ میرے دل پر اثر ہے سردار صاحب مجھے معاف نہیں کر رہے کیوں کہ میری زیادتی کا دل پر اثر ہے اس لیے معاف کرنے میں آدمی دیر کرتا ہے اللہ کیا کہتا ہے تم سارے سجدے میں گر جو میرے پر کوئی اثر نہیں تو ہم سارے پتھر کے آگے گر جو میرے پر کوئی اثر نہیں اثر سے پاک ہے لہذا ادھر مو سے نکلتا ہے یا اللہ معاف کر اور ادھر سے جواب آتا ہے جو معاف کر دیا اتنا بھی نہیں کہتا دوبارہ تا نہیں کرو گے دوبارہ تا نہیں کرو اتنا بھی نہیں کہتا پھر کرو گے جو معاف کر یہ آپ راڈ دیکھ رہے ہیں اگر یہ ٹوٹ جائے کئی جگہ سے تو ہم اس کو ویلڈ کریں گے پھر بڑا پینٹ کریں اور ساف سوف کریں تو نظر آئے گا دور سے ایک ہی راڈ ہے لیکن جب یوں دیکھیں گے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے میرے پر ٹھیک ہے نا یہ کپڑا پھٹ جائے جتنی بھی باریکی سے رفو کریں یوں کر کے دیکھیں گے نظر آئے ان استقالنی اکلتو لہ ان استقالنی اکلتو لہ میرا بندہ میری بندی گناہ کا برطن نیکی کا برطن نیام سنجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں نیام سنجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں میں جان و دل سی میری جان سیدائے میرا ہوں میرے نادام لگاؤں میں بھکر نہیں سکتا میں بھکر نہیں سکتا میں اس بزار میں ہوں تو برائے میرا ہوں میں اس بزار میں ہوں تو برائے میرا ہوں کہا یہ ساں توبہ کا برطن توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں پھر توڑ دیا آجا جوڑ دیتا ہوں ایک لاکھ دفعہ توڑا ایک کروڑ دفعہ توڑا آجا کیسے جوڑتا ہوں کیسے جوڑتا ہوں کہ یہ جو جوڑ ہیں نظر آئیں گے لیکن میں جب تیری توبہ کا برطن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے لگے گا توبہ ٹوٹے ہی کوئی نہیں یہ تیرے کرامن قاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہ چکنا چور پیالا آہ آہ اللہ بڑا مرمان یہ ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے میرا اللہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں میرا اللہ اللہ ہے مجھے ایک انکر نے لیا فون پر کہ مولانا آپ اتنا زیادہ چھوٹ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے تو یہ تو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرنے والی بات ہے آپ کا کوئی ایمپلائے ہو آپ اس کو دو تین دفعہ معاف کرنے کے بعد رکھیں گے میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ ہی نکال دوں گا میں تو دو تین دفعہ کا انتظار نہیں کروں گا میں تو پہلی دفعہ نکال دوں گا لیکن مجھے تمہاری بے وقوفی پہ حیرانی ہو رہی کہ تمہیں تارک جمیر اور اللہ کو ایک کر دیا ہے تارک جمیر تو بیٹے کو نکال میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ جو تم مولوی بڑھنا تو میرے گھر سے نکال دیا انسان اور اللہ کو ایک کر رہے ہو انسان تو کم ظرف ہے وہ تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کرتا لیکن اللہ اللہ ہے لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من دلذی يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء وصع کرسیه السماوات والارض وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا ذُهُبَ الْعَلِشُّ الْعَظِيمُ وَلِلَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بیدِكَ الْخَيْرُ فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحِمُلْكُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِ وَيُمِيدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هو الأول والآخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفَ وَالْأَعَدْ اس اللہ کو انسان سے ملاتے ہو کہ تم انہیں معاف کرداتے اللہ کی میں کرے گا اے 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 رہے اللہ ہے ہی معاف کرنے والا اللہ ہے ہی معاف کرنے والا اب توبہ تو کرو توبہ بھی نہ کرو اللہ معاف کرے گا تجھ تو حسین یزید کو برابر کر دیں تو بھائیو بہنوں اللہ سے بڑھ کر کریم کوئی نہیں اور ہم سے بڑھ کر خطاوار کوئی نہیں جب خطا ہو تو توبہ کرو جب خطا ہو تو توبہ کرو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا اللہ تمہیں توبہ کو پہ پختہ کر دے تمہاری ندامت کا آنسو تمہارے سجدوں سے اللہ کو زیادہ پسند تمہاری ندامت کی ہائے تمہارے تکبر کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے تمہارے گناہوں پہ پشمانی تمہارے عجب کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے تو بھائیو بہنوں توبہ کریں توبہ کرو اللہ کے بندوں سے تعلق اچھا کرو کسی سے لڑو نہیں کسی سے قطع تعلق نہ کرو کسی سے بول چال بند نہ کرو کسی کی نفر دل میں نہ پارو کسی کا بغض دل میں نہ پارو معاف کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے سارے بھائی نیت کرتے ہو اس کی تو ایک دفعہ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اتنی سی بات اگر آپ نے دل سے کہا ہے مصورات نے آپ نے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے میری شارک سے زیادہ قریب ہے آپ سب کے سب گناہ محفو چھو ایڈا سوکھا کم میں تھا سارے محفو یہاں سے اٹھ کر کوئی کرو گے تو شروع ہوگا یہاں آتے ہوئے جو لائے تھے تمہارے تین بول پر اللہ نے دھو کے باہر پھینک دی تمہاری یہ کاپی لیفٹ یہ ادھر والا فرشتہ فارغ ہو گیا ہے ساری کاپیوں دیوے لی ہو گئی ہے میرا رب اس طرح اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور اس طرح دھوتا ہے تو سب نے توبہ کر لی نا انشاءاللہ تو رشی پڑھو اللہ ملک الحمد کمہ انت اہلہو وسلی علا محمد کمہ انت اہلہو وفل بنا ما انت اہلہو انک اہل التقوی و اہل المغفر اللہم اغفر لها و رحمها وتجاوز عنها و ابدلها دارا خیرا من دارها و مالا خیرا من مالها و اہلا خیرا من اہلها و نقیها من الخطایا کما ینقق خوب الابیض من الدنس و باعد بینها و بین خطایاها کما باعدت بین المشرف والمغرب اللہم اغسلها بالماء والفلی والبرت اللہم اغفر لها ما تقدم من ذنبها و ما تأخرت و ما اسرت و ما اعلنت و ما انت عالم به منها انک انت الغفور الرحیم یا اللہ اے مہربان اللہ تم نے ہمارے لئے موت مقدر کی ہے اور مرنے والا جس سے تو راضی ہو وہ کامیاب ہے جس سے تو ناراض ہو وہ ناکام ہے یا اللہ ہم پوری دھرتی میں زیر زمین سونے والے اہل ایمان کے لئے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باق بنا دے ان کے ادھیروں کو روشنوں میں تبدیل کر دے اے مالک اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں ایک دن ان آنکھوں نے بند ہونا ہے اس بولتی زبان نے خموش ہونا ہے یا کانوں کے ٹیلی فون کٹیں گے زبان کا یا اللہ یہ گول یا اللہ مٹی میں مٹی ہوگا اور ہمارے وجود میں مٹے میں مٹی ہوں گے میرے مالک جب ہمارے جانے کا وقت آئے ہمیں ایسے نہ بولا اللہ کے پہن پہ ناراض ہو چکا اے میرے ہم تو دنیا کے طاقتوروں کی ناراضگی پر پریشان ہو جاتے ہیں پرداش نہیں کر سکتے ہیں ان کی طاقت سے ڈب لگتا ہے تیری طاقت کو تو سوال نہیں تیری شینشاہ کو تو زوال نہیں اور ہم تیرے بڑے حقیر سے بندے اے میرے مالک تیرے شکر میں کہتے ہیں کبھی گناہ کر کے اے میرے مالک دلیری نہیں دکھائی ہمیشہ پشمانی ہوئی ہمیشہ یا اللہ ندامت کے آنسو کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں تیری منتیں کرتے رہے لیکن میرے مالک ساری کوششوں کے بعد ہم گناہوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے اے میرے مالک تیرا عیسان ہے تُو نے ستاری کا ممز کیا ہے نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں گناہ کر کے نادم ہوتے ہیں لیکن یا اللہ ایسا ہو جائے کہ ہماری زندگی کے دن رات ایسے ہوں کہ کوئی گناہ کا دارت نہ ہو یہ ہم سے نہیں ہو سکا اس پر ہمیں تیری رحمت کی آس ہے کہ تُو خود کتنا یہ جتنی دفعہ معافے مانگو کہ میں معاف کر دوں کہ میرے مالک دنیا تو بہت جلدی جہنم کے فتوے دے دیتے ہیں بہت جلدی کفر کے فتوے سنا دیتے ہیں یا اللہ دنیا کے تنگ دل اور کم ظرف انسان تُو بڑی جلدی جہنم کے فتوے دیتے ہیں کفر کے فتوے دیتے ہیں لیکن ہمیں تیری رحمت کی آس ہے تو بہت کریں بہت کریں بہت کریں کوئی لفظ نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے کوئی تعبیر نہیں تیری رحمت کو بتانے کے لیے یا اللہ ہم نادم بھی ہیں شرمندہ بھی ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں ہمیں محف فرما دے ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تُو نراس ہو چکو اس دل کو تیرا عرش بنانے کے لیے ساری زندگی کوشش کے لیکن لیکن میرے مالک ہم اعتراف کرتے ہیں کم اس دل کو تیرا عرش نہ بنا سکے یہ مخلوق کی محبت سے گندہ ہوکے یہ مال کی محبت سے گندہ ہوکے تجھے تیری عزت کا واسطہ تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ تُو ہمارے دل کو دیکھ کر کہیں مردود کر دو تیری یہ آیت بڑا ٹک تڑپاتی بھی ہے رولاتی بھی ہے وَحُسَّلَمَا فِسُّ جُو صرف تمہاری نمازیں تبلیغ نہیں دیکھوں گا تمہیں فرش سے عرش پہ جانے والے تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے اور تیری آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تمہیں فرش سے عرش پہ جانے والے دل کے جذبے دیکھوں تمہارا دل کھول کے دیکھوں اے میرے دل میں تم کانی رہات ہے یا اللہ غلازتی غلازت ہے تو یہ تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ یا اللہ ہمیں ایسی موت نہ دینا کہ یہ گندے دل ہمیں تیری باہرگر سے مردود کروا دیں ہمیں ایسی موت دینا کہ تم ہمیں مل کے خوش ہو رہا ہوں ہم تمہیں مل کے خوش ہو رہا ہوں اے میرے رب اے میرے رب ہمیں ایسی واپسی دینا ہمیں ایسی واپسی دینا کہ جیسے یا اللہ مسافر گھر کو واپس جاتا ہے ہمیں ایسی واپسی نہ دینا جیسے یا اللہ مجرم پکڑا ہوا جیل کی طرف جاتا ہے جتنہوں نے ہاتھ اٹھائی ہوئے ہیں سب ایک دن تیرے پاس پہنچنے والے ہیں وہ معصوں بچے ہیں یا وہ اسی ورس کے بوڑے ہیں یا اللہ موت تو پیشے لگی ہوئی ہے اور تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ تجھے تیری رحمت اور قدرت کا واسطہ ہمیں مجرم بن کے واپس لکھ ہمیں زلطوں کی موت سے بچانا ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچانا ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا اے میرے مالک میدان معاشر کی سختی ہے ہمارے پر کچھ نہیں خوابی جھو لیے ہے تیرے نبی کی شفاعت کا آسرہ ہے ان کی دعاوں کا آسرہ ہے یا تیری رحمت کا آسرہ ہے میرے مالک تو دیکھر ایک اعلان کرے گا تو کہے گا اے مجرم آج الگو جا یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا اپنے نیک بندوں کے پیچھے کہیں کھڑا کر دینا ہم بڑے شرمندہ ہیں میرے مالک تیری زیر کے قسم بہت شرمندہ ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں در بزر فرمک اس سارے مجمع کو معاف کرتے ہیں ان خواتین کو ان مردوں کو ان بچوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا ہمیں اپنا بنا لے اس دل میں تو بس جا یا اللہ اس دل میں اپنے نبی کی محبت کو بسا دے اپنے حبیب کی محبت کو بسا دے اپنی محبت بسا دے اپنی محبت بسا دے اپنا تعلق بسا دے اس دل کو اپنا عرش بنا دے یا اللہ اے میرے مالی تو پسند کرے گا تو پھر کچھ بنے گا تو ہمیں پسند فرما لے ہم جیسے گدے کیا زلیل ضرور لیکن یا حسنی ہمیں قبول کرے گا ہمیں پسند فرما لے یا اللہ جو تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ شرک ہے ہم نے آج تک شرک نہیں کیا جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تیری وحدانیت ہے ہم نے آج تک تجھے وحدانیت شریف اس کے آگے ہمارے پاس بہت غلازت ہے بہت گندگی ہے لوگوں نہیں تجھے تو پتہ ہے کہاں سے چھوپایاں کدھر دھاکے چھوپاں یا اللہ ہماری دنیا میں بھی ستاری کا محب فرما موت پر کبر میں آخرت میں حشر میں ستاری کا محب فرما اے اللہ ہمارے بھید نہ کھول ہمارے رانس پاشنے اے اللہ پہلے لوگوں کو تو یا اللہ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے بڑے بڑے نیکیاں لے کر آئیں گے ایسے نورانی دل ہوں گے ان کے روشن یا اللہ ہم ان ذنہ ہم ہماری عورتیں ہمارے بچے ہمارے جوان بڑے یا اللہ ہم تو کمی فقیر بن کے قیامت کے دن اٹھیں گے ہماری تو جھولیاں بھی خالی ہوں گے ہاتھ بھی خالی ہوں گے ہمارے باس تو کچھ نہیں ہے یا تیری رحمت کی آس ہوگی یا تیرے حبیب کی شفاعت کا آسر ہوگا باقی تو ہم فقیر کچھ نہیں ہم اس دن ہم اس دن وہ خریدار ہیں جو بغیر کسی شئے کے تیری رضا کو لینا چاہتے ہیں تیری جنت کو لینا چاہتے ہیں اے میرے رکیر مولا اس سارے مجمع پر نظر کرم فرما دے ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ اسے اپنی محبت سے بھر دے یا اللہ اب میرے مالک پورے ملک پر رحم فرما دے پورے دیس پر رحم فرما دے یا اللہ میں خیر کی بارشیں اتا فرما ہمیں توفانی بارشوں سے بچا ہمیں سیلابوں سے بچا یا اللہ تیرے بندے بندیاں غریب لوگ گھر بھی بہ گئے جسم بھی بہ گئے مال مویشی بہ گئے اپنے حبیب کے صدقے ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں فرما موسموں کو ہمارے حق میں فرما موسموں کو ہمارے حق میں فرما چاروں صوبوں میں الفت و محبت قائم فرما امت میں فرقہ واریت کی آگ کو بجھا اے میرے مالک اے میرے مالک یہ آگ ہم نہیں بجھا سکتے یہ اتنی بھڑک چکی ہے اتنی بھڑک چکی ہے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے بجھائے اللہ ہمیں امت بنا دے اور جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں یا اللہ ہمارے بھائی ہیں ان کے سینوں کو روشن کر دے ان کے اندر امت پنے کی شان پیدا کر دے انہیں اس غلط چیز سے یا اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے یہ یتنے ہمارے دوست و بھائی بینوں نے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ ان کے من میں بیماروں کو صحت دے دے مقروضوں کے کرزے ادا کرا دے جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقدر فرما دے جو آپس میں لڑوں ہیں ان میں صلح کرا دے جو روٹ کے ان کو آپس میں منا دے جو کسی موزی مرض کا شکار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے وصل اللہ تعالی نبی کریم آمین برحمت کریں